چپٹر ٹو لیسن فور بریک اوور ہیٹ ہوتی ہے اور اوور ہیٹ میں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتی اب اس سے بچنے کے لیے یعنی کہ اوور ہیٹ وہ نہ ہو یا کسی اور طریقے سے گاڑی کو آشتہ کرنے میں ہمیں مدد ملے تو انجینئرز نے یا کمپنیوں نے نئی طریقے سٹڈی کیے کہ وہ کس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں اب جو مین دو طریقے ہیں وہ یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کروں گا کیونکہ جو زیادہ ڈیٹیل کی وہ پیچھے اپنے سی ڈی میں پڑھ لیئی ہے یہاں پہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے میں اتنا ہی بتاؤں گا جتنا ہمیں اس میں ضرورت ہے جو فرینو مطورے ہیں فرینو مطورے جو ہے ایک بریکنگ سسٹم اس طریقے کے جس پہ جو انجین ہے وہ بریکنگ افیکٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ بریک لگاتا ہے جیسے ہم جب گیر ہے گاڑی کو یعنی کہ چوتھے گیر میں ہے تو تیسرے میں ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ سپیڈ جو ہے ایک دم جھٹکا مار کے نیچے آتی ہے تو وہ کون بریک لگاتا ہے اس ٹائم پہ گیر کیونکہ گیر جو ہے اس کے چکر کم ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ نیچے جنابلی ریشو جو ہے ٹائرو تک کم ہوتی ہے اور وہ ہمیں ہریں سپیڈ گم ہوتی ہے یا ہم چوتھے گیر سے دوسرے میں ڈالتے ہیں تو تب بھی ہم بہت زیادہ سپیڈ کی کمی فیل کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے بریک اصل میں ہم پیڈل بریک والا تو نہیں دباتے وہ انجن جو ہے وہ ٹائرو کے چکر جو ہے وہ نیچے لے کے آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہے فرینو موتورے یعنی کہ جو انجن والی بریک ہے وہ اور وہ کیسے اس میں کیا ٹکنیک استعمال کرتے ہیں اس میں دو طریقوں سے یعنی کہ ایک یہاں سے دھوان باہر نکلتا ہے لاتو سکاری کو ٹھیک ہے وہاں پہ ایک فرفالہ لگاتے ہیں یہ والی چیز اسے کمانڈ دی جاتی ہے بند ہونے کی وہ جب بند ہوتی ہے تو دھوان جو ہے جس گیس نے گاس دیسکاری کو جو ہوتی ہے اس نے باہر نکلنا ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتی اور جو ہمارا اندر سلینڈر کا یہ والا حصہ ہے وہ کمپریشن والا کام کرتا ہے یعنی کہ اس پہ دباؤ ڈالتا ہے اس کے چکر کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ یعنی کہ یوں کرتے ہیں اور دوسرا جو ڈیزل انجیکٹ ہوتا ہے اندر اس کی اس میں اس کی انجیکشن میں کمی کرتے ہیں یعنی کہ زیادہ ڈیزل کو انجیکٹ نہیں کرتے کم کو کرتے ہیں تاکہ پاور جو ہے وہ کم پروڈیوس ہو ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے فرینو موتورے اب جو رلینٹہ تو رہے ہیں دوسری جو ہے دوسری قسم کی بریک وہ کس طرح ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ گیر کے بعد ٹھیک ہے گیر کی ایکزک پہ ایک چیز لگی ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ایڈرالک ہوتی ہے اور ایک جو ہے وہ ایڈرالک جو تیل سے کام کر رہی ہوتی ہے اور ایک جو ہے الیترومانیٹک یعنی کہ جو میگنیٹک طریقے سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہیں یہ گیر کے بارلے سے پہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان سے ایکٹیو کیا جاتا ہے یا تو آٹومیٹک ہوتی ہیں پیڈل کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں یا کرسکوتوں پہ ہمارے جو ٹیش بورڈ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا لیوہ لگا ہوتا ہے اسے اوپر اٹھانا ہوتا ہے تو یہ بریک جو ہے وہ کام کرتی ہے رلین تاتورے اسے جو کہتے ہیں یہ والی چیز ہے یہ زیادہ تر تھوڑی گاڑی کی سپیڈ زیادہ ہو تو تب اچھا زیادہ بیٹھ تر افیکٹ دیتی ہے جو فرینو دی سرویچیو ہے پیڈل والی بریک ہے وہ گاڑی روک سکتی ہے یعنی کہ گاڑی کو کھڑا کر سکتی ہے فرینو موتورے رلین تاتورے گاڑی کو روک نہیں سکتی کھڑا نہیں کر سکتی یہ آہستہ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ کو کنسپٹ کلیر ہو گیا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کوئیس اور پڑتے ہیں لیمپیقو دیل فرینو موتورے اے او دیل ریلنتاتورے لیمیتہ لزورہ دلی ایلمینتی فرینانتی استمال دل فرینو موتورے انجن والی بریک کا اور یا دل ریلنتاتورے کا لیمیتہ کام کرتا ہے لزورہ گزنا دلی ایلمینتی فرینانتی جو ہمارے فرینانتی ایلمیتس ہیں یا گناشے یا پستیلیے وغیرہ ہیں ان کا گزنا کام کرتا ہے فإراءو وہ اس سے نہیں لگاتے کچھ مدد ہم انجن سے بھی لے لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مدد ہم ان سے بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو ریٹارڈر ہے ہیٹرولک یہ بھی اسی طرح اوور یعنی کہ گرم ہوتا ہے اندر تیل سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ چیزیں کیونکہ یہاں پہ ہے نہیں تو میں وہ سمجھانے والا بھی نہیں ہوں لیکن اندر وہ پالیتے سے لگے ہوتے ہیں یا سی ڈی جنہوں نے مجھ سے کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے وہاں پہ وہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ کس طرح کیسے ہیں تو یہ جو ہے اس کا بھی کولنگ سسٹم لگا ہوتا ہے وہ اسے تھنڈا کرتا ہے اور یہ چیز ہے اور اس میں بھی یعنی کہ یہ بھی گرم ہوتا ہے لیکن اس کے بار بھی الیتے دی رفردہ میں تو لگے ہوتے ہیں تاکہ یہ تھنڈی ہو سکے ٹھیک ہے تو جو بریکنگ سسٹم ہے اس میں بھی جب ہم یہ والا افیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو اویسلی یہ جو گیس دسکاری ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور گرم جو باہر سے آوہ آ رہی ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ انجن کو بھی تھنڈا کرتی ہے ٹھیک ہے وہ تھنڈا کرنے کا بھی یعنی کہ کولنگ کولنگ واتر بھی ہوتا ہے جو تھنڈا کرتا ہے لیکن پلس جو باہر سے تھنڈی آوہ آ آتی ہے وہ بھی تھوڑا سا تھنڈا کر کے جاتی ہے تو اس اس کیس میں بھی زیادہ استعمال کرنے سے گاڑی جو ہے آوریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ جو زورہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ بھی وہ چیزیں استعمال بریکنگ والے کر رہے ہوتے ہیں تو جس وجہ سے لوزو کمبیناتو دل رلینتاتورے اے فرینو کمپورتا ان منورے منور زورہ دلے گاناشے لوزو استعمال کمبیناتو اگٹھا ایک ساتھ دل رلینتاتورے اے فرینو بریک کمپورتا اس کے برطاو میں کم پہنید شکوہ اس کے بریکنگ جو زورہے کی بریکنگ پہرے کمکورتا اس کے بریکنگ کمکورتا ہے کم کرتائے کمکورتا ہے دلے گونہیزینگی دیتو گونہیزینگی دیتو کمکورتا ہے کمکورتا ہے کنسوم استعمال دلے گوارنیچوں نے دیتری تو گوارنیچوں نے دیتری تو کونسو کے گناشوں کو گوارنیچوں نے دیتری تو گوارنیچوں نے دیتری تو جو رگڑ والے گوارنیچوں نے وہ دلیمپیان تو بریکنگ سسٹم کے جو ہیں وہ کام گستے ہیں تو یہ بھی ہمارا ٹرو ہوگا تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ٹرو ہے تو اب کنڈیشنز جو ہیں فالس وہ لیے دیکھتے ہیں پر افتوارے کرنے کے لیے افتوارے کرنے کے لیے افتوارے کرنے کے لیے افتوارے بریک بروس کا زوردار افتوارے افتوارے کرنے کے لیے افتوارے کرنے کے لیے مناسب ہے یا صحیح ہے لیمپیان کو استعمال دل فرینو موتورے فرینو موتورے کا تو یہ فالسو ہے جو اچانک بریک ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بیتایا کہ فرینو موتورے اور رلینتاتورے ہمیں مدد دیتے ہیں آہستہ کرنے میں نہ کہ بریک لگانے میں بریک یعنی کہ رکنے میں اب سمجھ لگی ہے تو جب ہم نے ایک دم سکاری کو رکنے تو ہم نے جب ان اسفرینوں گا�� میں استعمال کرنا ہے اسفرنوں بسکتا ہوسر کمبنیتے ہیں گمکز کمبانیتو !!! نمائم د اسکتا ہوسر was فارس ہے. یا دل رلینتہ تورے جو رلینتہ تورے آج تک کرنے والا پروو کا وجہ بنتا ہے سوٹ اس کل دامین تو اوریٹ کا دی فرینی بریکس کا تو یہ بھی ہمارا فالسو ہے لوزو دل فرینو استعمال دل فرینو موتورے اے وی تا اس سے بچا جاتا ہے اون ایک انال سمین تو اوپر اٹھنا دل لا تیمپراتورا تیمپریچر کا دل موتورے انجن کا تو استعمال دل فرینو موتورے اے ویتا بچاتا ہے اون این آل سامنٹو اوپر جانا یا اوپر اٹھنا دل تیمپیراتورا تیمپیرچر دل موتورے موتورے کا تو یہ اے ویتا بچاتا نہیں ہے آن سی سوری سکال دکھو میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہیٹ باہر نکل رہی ہوتی ہے فرینو موتورے جب ہم اپلائے کرتے ہیں گاس تسکاری کو جو دھوہاں باہر نکل رہا ہوتا ہے وہ ہم بلاک کرتے ہیں تو اب وہ بلاک ہونے سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا منو بلوک کو ہے جہاں پہ پسٹن وغیرہ اندر ہوتے ہیں وہ چیز گرم ہوتی ہے تو گرم ہونے سے پھر ہمارا جو انجن ہے وہ زیادہ گرم ہوتا ہے تو یہ چیز ہماری اس لیے فالس ہے وہ اے ویتا نہیں کرتا بچاتا نہیں ہے بلکہ انال سامنٹو دلت امپیراتورا یعنی کہ وہ اٹھاتا ہے اس افیکٹ کو نلی لونگ دسچیزے اے کنسیلیابیل نون استعال نکرے الیک مطور پر ایفتارنے تاکہ بچیا جاسد که الیک مطوری سامنٹو دلت امپیراتورا کچھ کٹیسنا سامنے لگے تو یہ فالس ہے جو یہ فرینو مو تو رہے ہو گئے یا رلینٹہ تو رہے ہو گئے یہ اسی لیے لگے ہو ہیں کہ ہمارے جو گناشے ہیں یا بریکنگ پیڈز ہیں وہ اوور ہیٹ نہ ہو جب وہ اوور ہیٹ ہو جائیں تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ آہستہ آہستہ جب وہ کر رہے ہوں تو رلینٹہ تو رلینٹہ تو رہے وغیرہ اور ان کا استعمال کر کے چڑھائیوں سے ہوتا رہیں تو یہ بھی ہمارا اس وجہ سے فالس ہو ہے انہوں نے نون استعمال کیا ہوئے اب دیکھتے ہیں اس کی ویرو کنڈیشنز جو ہیں جو رلینٹہ تو رہے پارٹیکولار میں ایفیچینٹے آلے آلتے ویلوچتہ جو رلینٹہ تو رہے ہے خاص طور پر ایفیچینٹے بہتر ہے آلے آلتے ویلوچتہ یعنی کہ ہائی سپیڈ پر جو رلینٹہ تو رہے ہے وہ ہائی سپیڈ پر اچھی زیادہ کر کردگی دیتا ہے تو یہ ہمارا ٹرو ہے کو پی prim کی طور پر ایفیچگے تو موسیقی 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 ڈرائیور اسے کمانڈ نہیں دیتا اب اس جو بریکنگ سسٹم ہے وہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہوتا ہے آنٹی بلوکی سسٹم ہوتا ہے یعنی کہ ٹائر جو ہے وہ جب ہم بریک لگائیں تو بلوک نہ ہو تو اس کے لیے کوئی سطح کا بٹن نہیں ہوتا ہے جو ہم نے دوبانا ہوتا ہے ہم نے صرف فرینوں دی سرویچیو کو دوبانا ہوتا ہے تو اب اس جو ہے آٹومیٹک دیکھ لیتا ہے کہ کون سا ٹائر بلوک ہو رہا ہے کون سا نہیں ہو رہا اور اس کے مطابق بریک کو اڈجسٹ کرتا ہے تو یہ خود ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ ہے نونے کمانڈ آتا دل کونٹو چین تے یعنی کہ وہ ڈرائیور ایکٹیو نہیں کرتا کسی بٹن وغیرہ سے تو یہ بھی ہمارا ٹرو ہو گیا لوزو پرولونگا تو دل فرینوں موتورے پرووکا لوزو استعمال پرولونگا تو لمبے ٹائم کے لیے دل فرینوں موتورے انجن والی بریک پرووکا وجہ بنتا ہے اون انال سامین تو اوپر جانا دل تیمپراتورا تیمپریچر دل موتورے انجن کا تو یہ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرینوں موتورے کا جو سسٹم ہے جس طریقے سے کام کرتی ہے تو وہ وجہ بنتی ہے تیمپریچر انجن کا اوپر لے کے جانے میں تو یہ بھی ہمارا ٹرو ہے الفرینوں موتورے لیمیتا لفوریوشیتا دے گاس دسکاری کو الفرینوں موتورے جو ہے لیمیتا کام کرتی ہے لفوریوشیتا باہر نکلا دے گاس دسکاری کو جو دھوان باہر نکر رہتا ہے تو یہ بھی ہمارا ٹرو ہو گیا الفرینوں موتورے انولا لامنداتا دل گزولیو الفرینوں موتورے جو فرینوں موتورے ہے انولا کام کرتی ہے ختم کرتی ہے لامنداتا بھیجنا دل گزولیو ڈیزل کا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تول یر سے بھی کرتا ہے جیسے یہ چینٹرہ لینہ یہاں سے کمانڈ آئی اور یہاں سے یہ اس کا یہ انجیکٹر لگی ہے یہ پمپ ہے تو وہ اس کا جو ہے باہر جتنی ہم نے اس یعنی کہ فرینو موتورے کا جتنا فیکٹ چاہیے ہو اس کے مطابق وہ ڈیزر کو اڈیسٹ کرتا ہے الفرینو موتورے ایک پرتیکولار مہین تے ایفی چین تے اب آسا ویلو چیتا کم سویڈ پر ٹھیک ہے جو دوسرا ریلنطورے تھا وہ آلتا ویلوچیتہ پر تھا ایفی چینٹرہ کیسے کام کرتا تھا اور یہ باسا ویلوچیتہ پر تو اب اس کی فالسو کارنیشنز دیکھلتے ہیں نیلے لونگے دیشیزے ای اپورتونو لیمیتارے لیوزو دل فرینو موتورے پر ایفیتارے اون ایچسیفو کنسوم دل دی کربورانتے نیلے لونگے دیشیزے لمبی اترائیوں میں ای اپورتونو مناسب ہے یا صحیح ہے لیمیتارے لوزو کم کرنا استعمال دل فرینو موتورے فرینو موتورے کا پر ایفیتارے تاکہ بچا جائے اون اچسیفو ایک زیادہ کنسومو استعمال دی کربورانتے ڈیزل کا تو یہ بھی یہ ہمارا فالسو ہے یہ دونوں ہی کنڈیشنز جو اس نے استعمال کی ہیں وہی فالسو ہیں کہ ہم نے ایک تو دیشیزوں میں استعمال نہیں کرنا اور دوسرا تاکہ بچا جائے زیادہ ڈیزل کے استعمال سے جب ہم فرینو موتورے استعمال کرتے ہیں تو اسے ہم ڈیزل کی ویسی کونٹیٹی جو ہے انجیکٹوری ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہمارا فالسو ہے فرینو موتورے ایفی کاشے انکوانتو جیشے سلالبرو دی ترزمیسیونے جو فرینو موتورے ایفی کاشے صحیح ہے یا بہتر ہے انکوانتو کیونکہ جیشے ایکشن لیتی ہے جو ورگر دی ترزمیسیونے اللبرو دی ترزمیسیونے کون سے یہ جو چیز ہے یہ روڈ جار ہے ٹائروں کو یہ والا یہ اللبرو دی ترزمیسیونے ہے اس پہ رلنتاتورے ریٹارڈر جو ہے وہ کام کرتا ہے فرینو موتورے گاست اسکاری قوپے اور ڈیزل پہ کام کرتا ہے تو یہ ہمارا فالس ہو فرینو موتورے خاص طور پہ بہتر ہے یہ فالسو ہے کیونکہ فرینو موتورے کا بیٹر افیکٹ جو ہے وہ سلو سپیڈ پہ ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے ہمارا فالسو ہے تو دیکھتے ہیں اس کی ویرو کنڈیشن جو رلینتیتورے ہے وہ الیٹرومانیتی کو او ادراولی کو جو رلینتیتورے ہے وہ الیٹرومیگنیٹک یعنی کہ مکناتیسی طاقت سے والا بھی ہو سکتا ہے جو الیکٹرکل میکناتیسی طاقت سے کام کرتا ہے یا ایڈرولک طریقے سے کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے تو جیسے یہاں پہ ہے یہ ایڈرولک والا ہے یعنی کہ گیر کے سام ایمپائر یہ تیل والا سسٹم اور سارا لگا ہوا ہے یا الیکٹرومیگنیٹک ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی یعنی سے یہ جو البرودیترازمیسی ہونے ہیں اس کے اندر سے گزرتا ہے اور یہاں پہ وہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پوزیٹیو نیگٹیو سینڈ کرتے ہیں اور وہ ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے اور جو البرودیترازمیسی ہونے ہیں اس کے چکر کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے لے ڈازیönے کے لئے اللہ مینیatرے کی جو melhor ڈازیوں نے کوگائی شہر ہم دے مینے آپ کی ضرورت ہے جو промعہ جاتے دے کا دییا ہے اس میں ہتуть اسمال کرنا رلینتاتورے رلینتاتورے کے اوپر کرویندو جب چار رہوں لنگے دیشے سے لمبی اترائیا تو یہ بھی ہمارا ویرو ہو گیا تو فالسو دیکھتے ہیں رلینتاتورے یہ پرتکولارمنٹ افکاچ ہے اللہ باسے ویلوچیتہ رلینتاتورے جو ریٹارڈر ہے یہ پرتکولارمنٹ خاص طور پر ایفیچینٹ ہے بہتر ہے اللہ باسے ویلوچیتہ کم سپیڈ پر ٹھیک ہے یہ مارا فالسو ہے جیسے ہم نے ویرو میں دیکھا تھا کہ یہ آلتی ویلوچیتہ پہ بہتر ہے نہ کہ باسے پہ ٹھیک ہے باسے پہ فرینو مطورے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو یہ فالسو ہے کہ اگلا دیکھیں الکونٹمپورانیو اوزو دل رلینتاتورے اور دل فرینو مطورے پرووکا ہے بلوکا جو دلے رووتے الکونٹمپورانیو اگتا استمال دل رلینتاتورے جو رلینتاتورے ہے اور دل فرینو مطورے جو بریکویں فرینو مطورے پرووکا ہے اگلا بہتر ہے بلوکا جو دلے رووتے تاہروں کا بلاک جیسے میں نے بہتر ہے کہ یہ گارک روک نہیں سکتے یا استکار سکتے ہیں دولے سیستم تو یہ بے مارا فالسو ہے ال رلینتاتورے انترینیو اوتوماتی کمتے کانو سی سپیڈا لہا لالا بہتر ہیلوچیتہ دیو تانتا کمتے الہر جو رلینتہ تورے ہیں انترویئنیں ایکشن لیتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے آتوماتی کا مہین تے خود ہی قاند ہو جب سی سوپر اوپر ہوں لاویلوشتہ سپیڈ دی اتانتہ کلومیتری آلورہ اسی کی سپیڈ سے اوپر ہوں تو یہ بھی ہمارا فالس ہوئے ہم نے ہمیشہ خود ہی ایکٹیو کرنا ہوتا ہے جو رلینتہ تورے ہے وہ انولا ختم کرتا ہے یا نہیں جانے دیتا یعنی کہ ڈیزل کا انجن میں بیجنا تو یہ بھی ہمارا فالس ہوئے کیونکہ وہ فرنو متوری ہے ٹکہ نہ کے رلینتہ تورے الی رلینتہ تورے ایفکاچے انکہ جسے دیرتا مینے سوڑا سکارکو دل مطورے الی رلینتہ تورے جو رلینتہ تورے ایفکاچے بیتر ہے انکہ جسے ایشن لیتا ہے دیرتا مینے دریکلی سوڑا سکارکو دل مطورے گاری کھڈ دوہا بایر نکلنے والے سسٹم پہ تو وہ فرنو متوری ہے ٹکہ جی نہ کے رلینتہ تورے یہ والا بھی ہو گیا کلیر اس کے بھی کویس بہت تھوڑے سے ہیں تو اب آپ نے جب چپٹر ٹو اس سیکشن کے کویس کرنے تو یہ چیز سیلیکٹ کر کے اس کے کویس کرنے تو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس لیکن